نفسیات کے مطابق اگر کسی انسان کو پیار اور فکر کرنے والا لائف پارٹنر مل جائے تو وہ انسان اپنے سابقہ محبوب اور رشتے کو بھول جاتا ہے اگر آپ کسی انسان کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہے تو اس کا مطلب ہے آپ بھی اس شخص کے ذہن میں موجود ہیں اگر تمہارا ذہنی سکون کوئی شخص ہے تو تم لا علاج ہو جو شخص آپ کو سب سے زیادہ خوش کرتا ہے وہی شخص آپ کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے کا باعث بھی بنتا ہے ان تین حالتوں میں انسان بدتمیزی کرتا ہے پہلا جب اسے کوئی اپنا نظر انداز کرتا ہے دوسرا جب کوئی انسان بھوکا ہوتا ہے تیسرا جب کوئی انسان تنہائی کا شکار ہوتا ہے مرد عورتوں کی نسبت زیادہ دوکہ دیتے ہیں ہمیشہ چار دیواری میں رہنے والی لڑکیوں کے عشق سے درو انہوں نے دنیا نہیں دیکھی ہوتی وہ جسے چاہتی ہیں اسے بے انتہا چاہتی ہیں کیونکہ وہی ان کی دنیا ہوتی ہے اگر کوئی لمبے عرصے تک پرشان دکھی یا اداس رہتا ہے تو وہ خوش رہنا بھول جاتا ہے رات کو سونے سے پہلے آپ کا دماغ جس کے بارے میں زیادہ سوچ رہا ہوتا ہے وہ شخص یا تو آپ کے غم کا سبب ہوتا ہے یا خوشی کا آپ کسی ایسے شخص سے نفرت نہیں کر سکتے جس سے آپ نے کبھی محبت کی ہو صرف نئی محبت ہی اس کی جگہ لے سکتی ہے ٹوٹے ہوئے دل کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی نئی محبت ماضی کی محبت سے شدید ہونی چاہیے آپ کا دل بھی ماضی کے لیے دڑکنا بند نہیں کرے گا لیکن یہ اس وقت تک کم ہوگا جب آپ اپنے درد کو محسوس کرنا بند کر دیں گے اگر کوئی شخص آپ کو صرف فرصت میں یاد کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دیں کیونکہ آپ تنہا ضرور ہو سکتے ہیں مگر فضول نہیں جو لوگ جتنی زیادہ شدت سے پیار یا فکر کرتے ہیں اتنی ہی شدت سے نفرت یا نظر انداز کر سکتے ہیں نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بروسہ کرتے ہیں جو شخص آپ کو کھونا نہیں چاہتا تو اس میں یہ تین نشانیاں ضرور ہوتی ہیں پہلا وہ اکثر اپنی روٹین کو آپ کی ہاتھیں ڈسٹرب کر کے آپ کو وقت دیتا ہے دوسرا وہ ہمیشہ آپ اور آپ سے جڑے رشتو کا احترام کرتا ہے اور انہیں عزت دیتا ہے آپ سے کیے وعدے اور یادیں اسے یاد رہتی ہیں تیسرا وہ اکثر بحث کے دوران ناراضگی کا انصر دیکھ لے تو خود ہی حارمان لیتا ہے وہ جب بھی مستقبل کے کسی پلان کا ذکر کرتا ہے تو آپ بھی اس میں موجود ضرور ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ